ویسے تو بولی بود نے اس سال کئی بڑی فلمیں بنایا جس میں سے کچھ ہی فلموں نے اپنی تگڑی چھاپ چھوڑی اور آڈینس کے دل اور دماغ میں بس گئی تو چلیے جانتے وہ کونسی فلمیں ہیں جو 2023 میں آڈینس کے دل میں چھاپ چھوڑ گئی اور تو اور کمائی کے بھی سارے کے سارے ریکوڈ توڑ دیئے ان موویوں اب آپ کومنٹ باکس میں یہ بتائیں کہ آپ کو اس سال کونسی مووی اچھی لگی تو میرے کھال سے آپ نے یہ بات تو بتا ہی دی ہوگی تو ان سب باتوں کو سائر میں رکھ کے چلیے جانتے اس سال کی چار بڑی ہٹ فلمیں کون کونسی ہیں اور تو اور آپ ان کی کمائی دیکھ کر اور بھی زیادہ حیران ہو جائیں گے اور لاشت والی مووی کی تو کمائی سن کر ہی آپ حیران ہونے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو بھائی ہم سب سے پہلے بات کریں گے ساؤتھ کے سپر ہٹار رجنی کانٹی جنہوں نے ساؤتھ کی ایک سپر ہٹ فلم دی جس کا نام ہے جیلر اس مووی کی بات کریں تو سچ میں ایک مووی بہت اچھی ہے اور اسے میں نے بھی دیکھا ہے اور ہو سکتا ہے اس مووی کو آپ لوگوں نے بھی دیکھ ہی لیے ہوں گے اس مووی کی ایموشنز اور ایک سن نتھ اوڈینس کے دل ہی جیت لیے ہیں اور اسی وجہ سے اوڈینس نے بھی اسے دل کھول کر پیار بھی دیے ہیں جو کہ اس مووی کیلئے ایک اچھی سکسس بھی ہے اور اس سال کی ہٹ فلموں میں یہ فلم آتے چوتھے نمبر پر اس مووی کی کمائی کی بات کریں تو باکس آفیس پر ساڑھے چھے سو کروڑ کی بمپر کمائی کی اس مووی اس مووی کے لیڈ ایکٹر اور ساؤت کے سپر سٹار رجنی کان سر کی بات کریں تو آج ان کی ایج ہے بہتر سار اور اس ایج میں اتنی بہترین اور پاورفل پفومنس دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی دوست اس کے بات بات کرتے اس سال کی تیسری سب سے ہٹ اور سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم کی اور وہ فلم ہے گزر ٹو اور سائد اس فلم کو کوئی نہیں جانتا ہوگا اس فلم کو دیکھنے کے لیے اوڈینس ہتنی دیوانی ہو گئی تھی کہ اس کی چالیس لاکھ کی ٹکٹ ریلی جونیس پہلے بک ہو گئی تھی پھر اس سے اس کی دھاسو اوپننگ بھی ہوئی تھی اسے ریلی جھوتے اسے دیکھنے کے لیے اوڈینس کا کریج بہت بڑھ گیا جو کہ بولی بود اور سنی سر کے لیے بہت اچھی بات ہے یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ اس پھر نے سنی سر کے کریئر کو ایک بار پھر سے ایک نئی سفلتہ کیونچائے پر لے کے گیا ہے اس مووی کی پیار بھری کہانی کے ایموشنس اور ایکسن نے اوڈینس کا دل تیجی سے جیت لیا پھر اوڈینس نے بھی اسے خوب پیار دیا جتنا اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا اور مووی ہٹ ہونے کے ساتھ ساتھ 680 کرونڈ کا باکس آفیس کلیکشن بھی کر لیا ہے باقی اس مووی کے بارے میں آپ تو جانتے ہی ہیں اب آپ لوگ کا زیادہ سمجھ نہ لیتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں بولی بود اور ساؤتھ کی اس سال کی سیکنڈ ہٹ فیلم جس کے بارے میں آج کل ساید ہر کوئی بات کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ مووی بہت زیادہ رفتار سے بھی چل رہی ہے اور یہ فلم ہے اس آرکے کی جوان جس نے ایک الگ اچھاپ چھوڑ دی ہے انڈین سینیمہ میں جو بہت اچھی بات ہے اور اس مووی کو اتنا الگ اور یونک اسٹیل میں بنایا گیا کہ لوگوں نے اسے بہت پسند کیا اسے پسند کرنے کا مکھ کاران ہے یونک اسٹوری این امیزنگ ایکسن این ایموشن دیکھیں ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ ایک مووی کی کہانی اگر اچھی ہو تو اوڈینس خود میں خود کھینچی چلی آتی ہے اور اسی چیز کے سوئے مدہران جوان کیونکہ اس کی کہانی میں اموشن سا اور کچھ سیکھنے لائک بھی ہے اس کے سبھی کالاکاروں نے بھی اپنا بیس دیا ہے اور ساروک سر نے بھی سپر کام کیا ہے جس انداز میں اس آرکے نے اس میں کام کیا لوگ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے ہیں کیونکہ اچانک سے بولی بود میں دوبارہ اتر کر ایک ہی بار میں اپنی پوری بھڑاس نکال لینا اس سے تو لوگ اور رسچر چکیت ہو گئے ہیں پر کچھ بھی ہو مووی کتنا سپر بنایا ہے کہ اوڈینس کے دل اور دماغ میں بس گئے اوڈینس کی اسی پیارت اس مووی نے 1100 کرونڈ کا باکس آفیس کلیکشن کر لیا ہے اور یہ بولی بود اور جوان مووی کے لئے بہت خوشی کی بات ہے پر ابھی بات ختم نہیں ہوتی کیونکہ اس سال کی سف سے ہیٹ فلم ابھی بانکی ہے اور وہ فلم ہے پتھان جس کے بارے ہم ساہت تو آپ جانتے ہی ہوں گے تو اس کے بارے ہم کچھ زیادہ بات نہیں کریں گے اس کی کچھ خاص باتیں ہی کریں گے تو پتھان مووی کی بات کریں تو اس سال کی سف سے پہلی اور سف سے ہیٹ فلم ہے اور اس سے ساروک سر کو ایک الگی پہچان نہیں جیسے ہم ساب دیکھ رہے ہیں اس مووی نے کئی کمال کی ہے جو اوڈینس کو بہت پسند آئی اس کی کہانی کی بات کریں تو اس کی کہانی بھی ایک سولجر پر نیردھاری تھے اور بہترین پرفومنس سے اور دھاسو ایکسن سے یہ مووی بہت ہیٹ ہوئی اور کمائی کی بات کریں تو گیارہ سو کرون کا باکس آفیس کلیکشن اس نے بھی کیا اور یہ چیز اس سال بولی ووڈ کے لئے بہت اچھی رہی ان ساری موویز کو تو میں نے بھی دیکھا اور مجھے بہت اچھی لگی اور آپ کو کہتے لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتانے تو ابھی کے لئے اتنا ہی بائی بائی ملتے ہیں اگلے ویڈیو